اگر وہ خان صاحب سے انسٹرکشنز لیتے ہیں تو انہوں نے منتخب ہو کے پھر سے اسطیفہ دینا ہے تیاری کے بغیر جاتے ہیں پھر مگر مچ کے آنسو روتے ہیں کہ ہمارا نشان چین آگیا لاہور سے سیالکوٹ ایک بہترین ٹرین سرویس ریل گاری چلائیں گے پلچستان کی بقاہی ضموریت میں ہے کون کہتے ہیں کہ یوت مسلمین قنونز کے ساتھ نہیں ہیں آٹھ فروری کو شیئر پھر انشاءاللہ دھڑے گا یہ گولو لیگ نہیں رہا کہ بورٹ کی عزت نہیں بورٹ کی پیشنی کر رہے ہیں آپ کا مقدر پیٹرل بم نہیں ہے آپ کا مقدر آئی تی سٹارٹ اپ سے تنقید کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات تزہیر تظلیل کی ہو رہی ہے کردار کشی کی ہو رہی ہے کہ ہماری امیدواران ازاد نہیں ہے وہ اپنے پارٹی سے اپلییٹڈ ہے اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ رو برو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزمان شوقت پر آچا بلاول بھٹو زرداری چیئرمن پیپلز پارٹی آج ایگزیکلی اسی جگہ پر جلسہ کر رہے تھے جہاں ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو ان کی والدہ محترمہ بنظیر بھٹو کو شہید کیا گیا یہ تیسری جنریشن ہے بھٹو خاندان کی جو پاکستان کا علم اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف نے بھی آج سیال کوٹ میں زوردار جلسہ کیا اور تقریباً وہی باتیں کر دیں کہ ان کو خوف نہیں آتا جو مجھے نکالتے رہے آج کچھ الفاظ ذرا مدم تھے دھیمے تھے مولانا فضل الرحمن بھی الیکشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امیدوار خوف کے ماحول میں الیکشن مہم چلا رہے ہیں پی ٹی آئی بھی شکایت کر رہی ہے وہ بلے کے نشان سے لے کر اپنی پارٹی کو آؤٹ کیے جانے کی شکایت کرتی ہے لیکن آج کراچی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایس ای چو کو مار مار کر بہوش کر دیا دو آزار چودہ میں یہیں دبنگ خان ایس پی کو بھی مار مار کر اسی طرح کے سین ہم نے دیکھے تھے اس ساری صورتحال پر ہم آج تجزیہ حاصل کریں گے اور ملک کے منتاج تجزیہ کار انکر پرسن کالومسٹ جناب جعوید چوزری صاحب آجامارے روپر بہت شکریہ سر آپ پر شریف لے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہم یقیناً استفادہ حاصل کرتے ہیں آپ کی انسائٹ سے میں بھی پھرتا رہا ہوں حلقوں میں دو تین جگہ پنجاب میں گیا ہوں پنجاب میں اب کیا صورتحال بان رہی ہے الیکشن آٹھ فروری کے پتھر کے لکیر ہوئے نون لیگ کتنی نشستیں حاصل کر سکے گی دیکھیں نون لیگ اس وقت کوئی شک نہیں کہ تگڑی پارٹی ہے پنجاب میں اور شروع سے تگڑی تھی اس کو پنجابی پارٹی کہا جاتا تھا تو یہ غلط نہیں تھا کیونکہ ان کی بیس جو انہوں پنجاب اور لاہور کے اندر ہے بلکہ سینٹرل پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیں انہوں سب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی بیس ہے لیکن اس بار ان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے دوزار اٹھارہ میں بھی اتنا ٹف ٹائم نہیں ملا جس نہ اس اس بار ٹف ٹائم مل رہا گو میاں نوازشی صاحب کا جو حریف ہے وہ جیل کے اندر ہے جو امیدوار ہیں ان کو وہ جب جلسے کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تو پولیس آ کے لوگوں کو اٹھا لیتی ہے جعوید حاشمی صاحب نے اپنے گھر کے اندر جلسہ رکھا ہوا تھا جو آپ کے سامنے جو ان کے ساتھ ہوا لاہور کے اندر بھی جہاں جہاں کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پولیس پہنجاتی ہے اور لوگوں گرفتار کر لیتی ہے پھر پولیس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جو لوگ نو مئی اور دس مئی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کریکڈون ہوگا کہ جو ہی وہ ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے یا کسی جگہ پیئر ہوں گے یا الیکشن کے دن کسی جگہ نظر آ جائیں گے تو ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا یہ ساری ایکٹیوٹیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہی ہیں اور ان کے امیدوار بھی آج بھی میدان میں نہیں جبکہ آج احتوار تھا اور عمراء خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میرے سارے امیدواروں کو باہر نکلنا چاہیے اور ایک شو کرنی چاہیے اپنی پاور کے ہم ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی پولیس نے آیا ٹھک ٹاک ان کو پینٹال بھی لگایا آہ گرفتار بھی کیا اور انہیں غائب بھی کیا لیکن اس سب چیزوں کے باوجود بھی میان واشی صاحب کا وہ کانفیڈنس نہیں ہے جو دوہزار ٹارہ میں تھا جو دوہزار تیرہ میں تھا جو دوہزار سات میں تھا آپ پیچھے جاتے چلے جائیں ایون جنرل پریز مشرف کے دور میں بھی جب ٹھک ٹھاک ریکڈون نون لیگ کے خلاف ہوا تھا اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح میان صاحب کا آپ نے کہا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہے کیوں ایسا ہے اس کی وجہ یہ کہ میان واشی صاحب کی ایک تھنکنگ ہے اور وہ تھنکنگ ہے پینتیس سال سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تگڑی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا کہ آپ جب کسی بھی حکومت کو چلنے نہیں دیتے تو گورنمنٹ کس طرح ایگزسٹ کرے گی گورنمنٹ کس طرح ڈیلیور کرے گی یہ ان کا ایک موقف تھا اور جب بھی ان کو حکومت سے فارق کیا گیا تو انہوں نے ووٹ کو ازو دو قسم کے نہرہ لگایا لیکن فرس ٹائم اس طرح ہو رہا ہے کہ نواز شریف کا دل کہیں ہو رہا ہے اور دماغ کہیں ہو رہا ہے یعنی وہ دل سے آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کے ہم اس طرح اس فلسفی کے ساتھ ملک کو نہیں چلا سکیں لیکن دماغ ان کا یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اقتدار سے باہر ہو گئے اور ہم نے اگر یہ اقتدار نہ لیا تو ہم سب فارے ہو جائیں گے تو ایک پریشر کے اندر ہے اور وہ پریشر یہ ہے کہ کرسی ہر صورت ہمارے پاس ہونی چاہیے تو دل اور دماغ کا کنفلکٹ ہے یہ نواز شریف صاحب کا جس کی وجہ سے وہ کھل کے بات نہیں کر پا رہے یا تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر عمران خان اور نواز شریف دونوں پرابر اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کوئی عمران خان کے ساتھ ڈیل کرے تو میاں صاحب یہ نہیں چاہتے کہ ان کی زبان کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ڈیل ہو جائیں اور دوسرا اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر چلنا پڑتا ہے اور پھر جو بلاول بھوٹو صاحب کہتے ہیں وہ پھر سچ ثابت ہو جاتا ہے سارا یہ آپ نے کہا کہ دو آزار اٹھارہ میں بھی اتنا ٹاف ٹائم نہیں تھا میں انتخابی عمل کی بات کر رہا ہوں جتنا اب ہے تو کیا پھر اگر ان کو اکثریت نہیں ملتی ہے ایک لولی لنگڑی حکومت ملتی ہے سنگل مجارٹی پارٹی نہیں ہوگی ہے یعنی اکثریتی پارٹی نہیں ہوگی تو اگر اسی تھیسز کو آگے بڑھایا جائے تو پھر ملک میں استحقام کیسے آئے گا جو بڑے بڑے ٹف فیصلے کرنا پڑیں گے پی آئیے بیچنا ہے دیگر ادارے بیچنے ہیں سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا اگر یہ لولی لنگڑی ہوگی حکومت تو پھر استحقام کیسے آئے دیکھیں اب میں اللہ بہتر جانتا ہے اور میان واشی صاحب اس کے بعد بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ ہیں اور ان کی پارٹی ہے وہ ہی ظاہر اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن ایک پلٹیکل انیلسٹ کے طور پہ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ اگر اکثریتی پارٹی نہیں بنتی پاکستان مسلم لیگ نون اور اکیلہ یہ اقتدار میں آنے کے یا گومنٹ بنانے کے قابل نہیں ہوتی تو پھر نواز شریف پرائیم ایسٹر نہیں بنیں گے پھر دوبارہ میان شباسی صاحب کی مدد لی جائے گی اور میان شباسی صاحب کو امید بھی ہے پھر وہ پرائیم ایسٹر بنیں گے اور میان نوازشی صاحب جاتی عمرہ میں بیٹھیں گے آرام سے اور وہاں بیٹھ کے اپنی پارٹی کو ہینڈل کرنے کے کوشش کریں گے پھر وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے اور یہ سارے کام جو ہے وہ میان شباسی صاحب کریں گے وہ پی آئی اے کو بیچیں گے اور وہ ائرپورٹس کو پرائیوٹ آئیز کریں گے پھر وہ بڑجلی کے جو کارخانے ہیں ان کو پرائیوٹ آئیز کریں گے پھر وہ گیس کا جو معاملہ ہے اس کو پرائیوٹائز کریں گے اسی سیاسی استحقام کے پرسپیکٹم میں بلاول بھٹو ذرداری نے آج پراولپنڈی جلسے میں کہا پی ٹی آئی کے بارے میں جو ان کے آزاد لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آزاد لوگ آئیں گے یا تو یہ استیفے دیں گے یا پھر وہی لانگ مارچ والی سیاست کریں گے جو آزاد امیدوار ہیں ان میں سے ایٹی پرسن جو ہیں وہ استحقام پاکسن پارٹی میں جائیں گے اور جو خیور پختون خوا کے ازاد امیدوار ہوں گے وہ پروے تھاڑا ساو کے پاس جائیں گے یہ پاسیبل ہوگا یہ پاسیبل ہوگا اتنا پریشر ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کا ان کے لوگوں کا اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسرا ایک اور آپشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں پاکسن تحریک انصاف کے اندر اور اس میں اکبر ایس بابر صاحب جو وہ چیرمن بننے کے چانسز ان کے زیادہ ہیں اور جب اگر وہ چیرمن بن گئے تو وہ ان سب کو کہیں گے کہ آپ تو میری پارٹی ہیں پیسے آپ اچھی فرینک بات کر رہے ہیں اکبر ایس بابر کو پی ٹی آئی سے کون ووٹ دے گا دیکھیں جو صحیح پی ٹی آئی جو جو بانی چیرمن پی ٹی آئی کی پارٹی ہے اب ایک فیصلہ یہ بھی کرنا ہے ہم نے کہ اصل پی ٹی آئی کون سی ہے اگر وہ لوگ جو اکبر ایس بابر کے ساتھ ہیں وہ تو فیصلہ سٹریٹس میں پاکستان کی جگہ پہ سارے لوگ ہیں جو انیس سو چھانمے سے پارٹی کے اندر ہیں اچھا اور وہ اصلی پاکستان تھری کے انصاف ہے اور اکبر ایس بابر کے پرسپیکٹس سے اگر دیکھا جائے تو بات ان کی درست ہے وہ سب کو کٹھے کر رہے ہیں وہ اور اس کے بعد کچھ اور لوگ جو پرانے ہیں مجھے اکبر ایس بابر صاحب کی سوچ کا احترام ہے ان کی جو بھی فیصلے کریں ہم احترام کرتے ہیں ہر ایک کو حق حاصل ہے میں تو انفالو ارز کی بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کوہر خان صاحب اصل پیٹے ہیں یہ تو ڈیڑھ ڈیڑھ سال پہلے آئے نا جی اور یہ لوگ ہیں ان کو بانی چیرمین نے نامزد کیا لیکن پارٹی نہیں اگر تو اتھارٹی ہے اگر عامریت ہے پھر تو ٹھیک ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اصل کمالی یہ تھا وہ کہتے تھے کہ ہم جو روایتی سیاست اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تو اگر تو یہ روایتی سیاست اتنی سمٹ گئی ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے بھی فیصلہ کر سکتا ہے اپنی پارٹی کے بارے میں باقی سب چیزوں کے بارے میں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ تو کر رہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو پھر آپ کو یہ رائٹ اپنی پارٹی کو دینا پڑے گا تو بہرحال اکبر ایس بابر صاحب بھی ایک اپورچنٹی کو گراب کرنا چاہ رہے ہیں تو اب الیکشن کے بعد دو صورتحال ہوں گے اگر پارٹی اکبر ایس بابر کے پاس سلی جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ جی الیکشن ٹھیک ہو گئے اور یہ چیئرمن جو آیا ہے اکبر ایس بابر ایس بابر ایس پارٹی پی ٹی آئی کے ورکرز ایکسپٹ کریں گے وہ کریں نہ کریں لیکن اگر الیکشن کمیشن کر لیتا ہے تو بات ختم ہوگی نا پھرتے ہیں پھر اکبر ایس بابر کے پاس ایک ایک کارڈ ہوگا کہ وہ ان تمام امیدوار جو جیت کے آئیں گے انہیں کہیں گے جی آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو آپ اپنی پارٹی میں آ جائیں اور ہمارے مطابق چلیں آپ اور اگر آپ نہیں آتے تو پھر ہم الیکشن کمیشن کو لکھ کر دے رہے ہیں کہ یہ جی وہ جو آئین کے مطابق نہیں ہیں اور یہ ڈیفائے کر رہے ہیں پارٹی کو لہذا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے نہیں وہ تو اداد آئے ہیں نا پھر ڈی سیٹ کیسے ہوں گے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگزیسٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک فیصلہ ہے نا جی کہ آپ کیونکہ سبرین کوٹا پاکستان نے ایز ای پارٹی اس کو کل اضم قرار نہیں دیا ان کے صرف الیکشنز کو کل اضم قرار دیا اور اب اگر الیکشنز ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بلے کا نشان واپس مل جائے گا ان کو اور وہ پھر جو بھی چیئرمین بنے گا جو بھی چیئرمین بنے گا اس کے پاس اس کے پاس پاور ہو گئے اور اگر آپ پھر پارٹی کو ڈیفائے کرتے ہیں جو پی ٹی آئی اس وقت جو فالور ہیں پورے ملک میں وہ تو نہیں ایکسپٹ کریں گے تو جس خطرے کا اشارہ بلاول بھٹو درداری اسی پرسنٹ ان کے امیدوار ایکسپٹ کر لیں گے میں پہلے کروں اور یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود بھی حلف نہیں اٹھا لے پبلکلے اور اس میں سے اس تحقام پاکستان پارٹی کا اپنا کلیم یہ کہ پینتیس لوگ کے ساتھ ہماری ڈیل ہو چکی ہے باقی کے ساتھ ہو رہی ہے نہیں جس خطرے کا اظہار بلاول بھٹو درداری صاحب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر لانگ مارچ کی سیاست کریں گے اگر نے ملان خان کے ساتھ رہے تو آج اس کا مظاہرہ ہم نے کراچی میں دیکھا ایس ایچو کو مار مار کے بے اوشکر کیا ایک اور خاتون یہی ہوگا ان کو زخمی کیا گیا ہے خاتون پولیس افیسر ہے ان کو زخمی کیا گیا ایس ایچو کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی بیسکلی ایک ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک انگری ینگ مین ہے پورا پوری اس سسٹم نے کریئٹ کیا ہو وہ انگری ینگ مین جس کے پاس سکل کوئی نہیں ہے اور ڈگریاں پہرحال اس کے پاس ہیں کام اس کے پاس کوئی نہیں ہے اور اپنے والد سے لے کے پیسے کھاتا ہے وہ یا چچا اس کو پال رہا ہے اس کا مامو اس کو پال رہا ہے اور کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن خواب بڑے بڑے ہیں وہ اس سمجھتا ہے کہ امریکہ سے ٹکرا جانا چاہیے رشیا سے ٹکرا جانا چاہیے زمین میں پاؤں ماریں تو تیل نکال لیں اور بیچ لیں سونے کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں پاکستان کے اندر پوچھیں کس سائٹ پہ اڈریس کیا ہے تو ان کو اڈریس نہیں پتا ہوتا یہ جو اینگری ینگ مین ہے نا اس کو ایک لیڈر ملا جس کا نام عمران خان تو جب تک یہ اینگری ینگ مین کو کسی کام پہ نہیں لگایا جائے گا اس قسم کا قیاس چلتا رہے گئے آپ نے بات کی امریکہ یا برطانیہ جس پرسپیکٹر میں بھی لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باقیدہ بیرون ملک سے ایک ریاستی اداروں پہ ریاستی مشینری کے خلاف ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے سر آج سے تو نہیں ہو رہا نا سریعہ میں یہ سوال میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں ممتاز تجلیہ کار انکر پرسن کولمیس جناب جعوید چوری صاحب چوری صاحب یہ بریک سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا بیرون ملک مختلف پلیٹ فارم پر ہمارے پاکستان کے ریاستی اداروں پاکستان کے اندر جو بھی نظام ہے اس پر تنقید کر کے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ اتنا خوفناک منصوبہ ہے ملک کو ملائن کرنے کا اس کی تو کوئی نہ کوئی امپلیکیشن تو ہونی چاہیے کیسے روکا جانا چاہیے یہ پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے یہ ملائن کیا جا رہا ہے دنیا نے پاکستان کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ پہلی دنیا کی ریاست تھی جو اسلام کے نام پر بنی تھی چودہ سو سال میں کوئی ریاست اس کے لاوات نہیں بنی اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پاکستان کا جو شروع کا رائز ہے اور سپیشلی دفاع کے لحاظ سے جو رائز ہے وہ حیران کن ہے ہم اٹھامک پاور ہیں پاکستان اٹھامک پاور ہے اور اتنا غریب ملک ہونے کے باوجود جو آئی ایم ایف سے ایک بلین ڈالر کے لیے باقیدہ ترلے اس وقت میں بات کر رہا ہوں جو پاکستانی باہر چلے گئے یہاں سے یعنی انہوں نے امریکہ میں فار اگزیمپل انہوں نے پاکستان امریکہ پبلک افیرز کمیٹی بنا لی وہ کانگریسمنوں سے ملتے ہیں وہ اپنے ٹاؤن ہال میٹنگز کرتے ہیں اوپن ڈیز کرتے ہیں ویب سائٹس ہیں ان کی ان کے ٹویٹر ہینڈلر ہیں کل تک وہ پتہ نہیں کدھر بیٹھا کرتے تھے کیا باتیں کرتے تھے آج انہی اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں پاکستان کو شروع سے یہی چیلنج ہے کہ اس کو ہر طرف سے رگڑا جا رہا ہے پاکستان کو پہلے دن سے اور اس میں پہلے ایک اور فینامنہ تھا وہ فینامنہ یہ تھا کہ ہمارے سارے دشمن باہر ہوتے تھے مثلا رشیا سے اپریٹ ہوتے تھے امریکنز تھے یورپین تھے پھر انڈینز تھے اور اس کے علاوہ لیٹن امریکہ سے بہت پوری دنیا اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے خلاف تھے ہمیں باہر سے چیلنج تھا پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ اندر سے بھی چیلنج کریٹ ہو گیا ہمارا ہماری اپنی یوت جو ہے وہ ملک کے خلاف ہے وہ ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز بناتی ہے عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس کرتی ہے وہ پھر وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں اور پاکستان نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو سپیشلی جو نارتھ امریکہ کے اندر لوگ ہیں یہ میڈیکل ڈاکٹر تھے یہ انجنی یونسٹی کے میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا اور پورا پورا بیج ایسا تھا جو پاکستان نے سیکریفائز کیا کہ وہ پورے پورے جہاز بھر کے وہ امریکہ چلے گے کنیڈا چلے گے اور ان سب کی تعلیم کے اوپر پاکستان کا پیسہ لگا ہوا ہے پاکستان نے ان سب کو پڑھایا تھا مفت پڑھایا تھا اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے باہر جا کے دو کام انہوں نے کیا ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کو فراموش کر دیا ان میں سے آج بھی جو باہر سے ریمٹنس آتی ہیں آپ دیکھ لیں یوکے کا یا امریکہ کا کتنا پرسنٹ چاہتے ہیں میڈلیس والے مزدور بیچارے ہیں ہنڈر پرسنٹ جو مزدور ہے ایٹی پرسنٹ میڈلیس سے آ رہے ہیں سب نائنٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا مزدور طبقہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہو وہ پاکستان کو یاد رکھتا ہے اور وہ لوگ جو پڑے لکھے تھے جو انجینئر بن کے ڈاکٹر بن کے پاکستان نے اپنا پیٹ کٹ کے جن کو تعلیم دی وہ باہر جا کے ایک تو انہوں نے اپنی فیملی افیرز کوٹ کیا انہوں نے وہاں پہ گھر خریدے اپنی فیملی کو وہاں پہ پرموٹ کیا اور وہ ویلس جو انہوں نے کما کے پاکستان بھیجنی تھے انہوں نے کسی نہیں پیجی اگر کسی نے بھیجی تو یہاں پہ پلارٹس خریدے اور پلارٹس جو چار چار گنا دس دس گنا مہنگے ہو گئے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں گئے اور اب ان کا پرولم یہ ہو گیا کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا بھی شروع کر دیا یہ جو امریکہ کے اندر جو ارگنیزیشن بنی ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے اور وہاں پہ میڈیا کے اندر جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے سینیٹرز کے ساتھ مل کے جو کیا جاتا ہے بھائی اگر آپ کو پاکستان کی اتنی تکلیف ہے تو آپ پاکستان آئے نا آپ کیوں بیٹھے ہیں فلوریڈا میں آپ کیوں بیٹھے ہیں میامی میں آپ کیوں بیٹھے ہیں شکاگو میں آپ کیوں بیٹھے ہیں نیویارک میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا ملک ہے اور اس ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے تو آپ بڑے بڑے برین ہے نیجی آپ آپ نے امریکن سسٹم چلا لیا آپ نے وہاں پر بڑا کمال کر لیا تو وہ کمال پاکستان کے اندر آ کے کریں نا یہ عجیب بات ہے کہ خود وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ پراجر صاحب آپ پاکستان کو اس طرح چلیں بھائی اگر آپ کو تکلیف ہے تو یہاں آ کے چلیں اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان کو ڈیمج بھی کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہماری اپنی افیرز ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بے گناہ تو ہم بھی عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ابھی بھی اگر بلے کا نشان عمران خان کو نہیں ملا تو سب سے زیادہ پوٹیس تو پاکستان کے اندر سیکھیا گیا یہ جو چیف جسرہ پاکستان کے خلاف جو کمپین چلی ہے اور اب ایف آئی اے نے فارٹی ون جنرلسٹ میں آتا ہوں میں صرف ایک میں رکھ جائے فارٹی ون لوگوں کے خلاف جو ایک انہوں نے نوٹس جاری کیا کیوں کیا ہے وہ اس لیے کہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوٹیس کیا تھا کہ بلہ عمران خان کو ملنا چاہیے یہ پوٹیس آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں میں آج آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے اس پلٹیکل پارٹی کو الیکشن لڑنے کا پورا حق حاصل ہے اور اس حق کے راستے میں کوئی ریکاور نہیں ہونی چاہیے اور اس پلٹیکل پارٹی کے پاس انتخابی نشان ہونا چاہیے تھا نہیں ہے یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ ہم ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں میں اس نکتے پہ آتا ہوں لیکن بلاول بھٹو کا میں ساٹھ بھی آج کا سنا ہوں گا آپ کو وہ لیاقت باغ میں تقریر کھڑے ہو کر لیاقت باغ میں تقریر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا کو بھی جو ہے وہ یہاں پنڈی میں پھانسی دی گئی میری مدر کو بھی یہاں گولی ماری گئی لیکن ہم جو ہیں پاکستان کی بات نہیں چھوڑیں گے کرنا ہم دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے ذرا پہلے سنتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ آج میں اسی شہر میں موجود ہوں چاہاں شہید صرفکار علی بھٹو کو شہید کیا گیا میں اسی جگہ کھڑا ہوں چاہاں سے شہید محترمہ بینزید بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تھی یہ کیوں کہنا پڑتا ہے پاکستان پیپس پارٹی کا احسان ہے پاکستان پہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگائے گی راوٹ پنڈی میں بہت غلط تھا ایک تو ان کی پھانسی نہیں ہونی چاہیے تھی اور وہ جو سزا دے گی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس سزا کے اوپر عمل درامت بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ عمل درامت وہ سزا پاکستان کے اوپر ایک کالا داغ ہے جسے پاکستان کبھی نہیں تو سکے گا ایک بات سیکنڈلی ان کو راوٹ پنڈی میں سزا دینے یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ ایک سندھی لیڈر جو نیشنل لیڈر ہے جیسے پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہے آپ نے اسے پنجاب کے اندر پھانسی دے کے پوری زندگی کے لیے پنجاب کے اوپر ایک داغ لگا دیا ایک چیز دور سے جب محترمہ بیندی بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد میرے خالے آسف علی زداری کا بہت بڑا حسان ہے جس نے پاکستان خپے کا نعرہ لگایا اس وقت تر یہ پاکستان خپے کا نعرہ نہ لگاتے تو جو آگ پھیل رہی تھی کراچی کے اندر وہ یہاں تک پہنچ چکی ہوتی یہاں پہ واقعی رائٹس ہو جاتے تو اس آدمی کا یہ بڑا کمال ہے کہ اس نے اس وقت صورتحال کو کنٹول کیا تو آج اگر یہ بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو کی بات میں وزن ہے یہ بات غلط نہیں ہے اس کے باوجود پاکستان پی بس پارٹی نے آج تک پاکستان کے خلاف بات نہیں کی اور وہ لوگ جنہوں نے الزلفکار بنائی تھی سب پوری پارٹی نے اس کو ڈس ہون کی مرتضاب بھٹو جو محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی تھے وہ بھی جب پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو نے ان کو ایک سائٹ پر رکھا ایک ڈسٹنس پر رکھا انہیں اقتدار کے اندر نہیں لے کے آئی تھی کیونکہ ان کے اوپر ایک سٹیگمہ تھا الزلفکار کا آپ کو پتا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نو بینظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی جسٹیفائیڈ ہے اس معاملے میں اور وہ جو بات کر رہے ہیں جو بلاول کہہ رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ ہیرو ہیں ہم سب کے ہم سب نے ان کی ان کی ڈیولمنٹ میں بڑا کردار اضا کیا ہے ہم ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے جو ہم کا مطلب جنلل شیل میں خود ہاں اس میں شامل ہو جائیں میں نے ان کے ساتھ بڑے آئیڈیل تعلقات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ دوزار چودہ تک بہت زبردست قسم کے تعلقات تھے اور ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر ایک لیڈرشپ آبیلٹی ہے اور وہ جو پرانی پارٹیوں کے گلتی ہیں ان کو نہیں دھرائیں گے اور ایک نئی ہوا ثابت ہوں گے جمہوریت کے اندر لیکن انہوں نے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی یہ جو نو مئی کا واقعہ ہے اب یہ آج کا جو واقعہ ہے جنوری کا واقعہ جو ہے کہ آپ نے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا اور باقیدہ اس تشدد کے اوپر اُبھارا جاتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آپ بدلہ لیں ایک چانٹ مارے تو دو مارے ہیں اس کو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ اگر پولیٹیکل پارٹی ہیں تو ٹھیک ہے جی اگر آپ کے خلاف عدم اعتماد آگی آپ آرام سے برداشت کریں آپ آپوزشن لیڈر بن کے بیٹھیں وہاں پہ اپنے وقت کا انتظار کریں اپنا الیکشن لڑیں ٹو تھر مجارٹی کے ساتھ آئیں لیکن یہ جو گلی گلی کے اندر وائلس کر دینا میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی کوئی جسٹیفکیشن ہے پاکستان پیوز پارٹی دو قربانیوں دینے کے باوجود ان کا رویہ ہنڈر پرسن مختلف ہے اور اس سائٹ پہ ایک پنجابی لیٹر جن کا نام عمران خان صاحب ہے اور اسے پورے پاکستان نے عزت دے اور جو اس کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ چھوٹے صوبے جو بات کر رہے ہیں ان کی باتوں کے اندر وزن ہے اور آج بھی جو مظاہرے کرنے کی باہر نکلنے کی بات کی تھی بانی چیئرمین نے بلاول بٹو زرداری نے بھی اس پہ بھی آج ریسپانڈ کیا بلاول بٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ آپ رات کو تنقید کرتے ہیں صبح بغیر تیاری کے آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں ریلیف نہیں ملا اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کاروائی ہوئی بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹیڈ لوگ ہیں میں بریک لیتا ہوں ناظرین بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے صافیوں کا معاملہ جن کو نوٹس جاری ہوئے میں اس پر بھی بات کروں گا لیکن سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آج جعوید چوزری صاحب ہمارے روبرو ہیں بلپنڈی علاقت باگ کے جلسے میں اڈریس کیا اس ایشو کو بھی کہ رات کو آپ تنقید کرتے ہیں چیف جسٹس پہ صبح بغیر تیاری کے آپ آ جاتے ہیں ریلیف لینے وکلا پہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پلانٹیڈ لوگ ہیں یہ آپ کی نظر میں یہ والا اسپیکٹ کیسا ہے دیکھیں وکلا تو پاکستان تحریک انصاف کو کیپچر کر چکے ہیں سمیں کوئی شک نہیں امران خان صاحب کی جو ایک اور غلطی ہے کہ انہوں نے ایک سیگمنٹ کے حوالے پوری پارٹی کر دی اور وہ اب اس پارٹی کو ڈرائیو کر رہے ہیں کل اگر امران خان صاحب باہر آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وکلا سے وہ اتنی جلدی جان چھڑا سکیں گے پھر ایک اور جنگ پارٹی کے اندر جاری ہوگی کیونکہ ان جو وکلا آئے ہیں انہوں نے جو پرانی پارٹی کے ورکرز ہیں وہ سب کو تو فرق کر دیا نا جی اب آپ کو ہر سائٹ پہ کالا کوٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر اور وہ اپارٹی امران خان صاحب نے باقیدہ اس کو کی ہے اب ان وکلا کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے کہ ان وکلا کو آپ نے تین کام پہ لگایا ہوئے ایک تو ان کو الیکشن لڑا رہے ہیں اور الیکشن لڑنا ایک کام ہے یہاں سے چار سو کلومیٹر دور ہے اور اس سے جا کے وہاں پہ ووٹ مانگنے ہیں اور وہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ ووٹرز کے ساتھ رابطہ کیسے کرتے ہیں اور یہاں تو بندہ سو نہیں سکتا صبح تین بجے تک آپ جاگیں گے اور پھر چھے بجے پھر لوگ آپ کو جگہ لیں گے اور پھر اس کے بعد انہی وکلا کے پاس ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے امران خان صاحب کے کیس لڑنے اور وہ لڑنے ہیں جہاں نہ موبائل کام کرتا ہے نہ فائل لے کے جا سکتے ہیں نہ قاغذ لے کے جا سکتے ہیں نہ پین لے سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کیس لڑنے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ پاکستان کے اندر بھی آپ کا کیس ہوتا ہے جو بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور تیاری نہیں کر سکتے اور آپ نے اسسسٹنٹس پہ چھوڑا اور اسوسی ایٹس پہ چھوڑی ہوئی ہے اسوسی ایٹس اس کو انڈرسٹینڈی نہیں کر پا رہے تو اب ایک تو تو پھر اپنی کمزوریوں اپنی ایکسٹرا انگیجمنٹس کی وجہ سے جب آپ تیاری نہیں کرتے باہر نکل کے سپریم کورٹ کے سامنے آپ پھر تنقید کرتے ہیں اب چیف جسی صاحب پاکستان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسے لائف دکھا کے ساری چیزیں ایکسپوز کر دیں ایکسپوز کر دیں اب لطیف خوصہ صاحب سے جو پوچھا جا رہے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے اعتضاد ایسن کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے گوھر خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور بیریسٹر علی زفر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے حامد خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو بڑے بڑے جو تاورنگ پرسنلیٹی تھے وکلا سے وہ سارے ایکسپوز ہو گئے کہ جب آپ جو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک پریس بابر کو نکالا تھا تو آپ کے پاس کوئی پیپر تو ہوگا نہیں اب ان کے پاس پیپر ہی نہیں ہے اور ایک سائٹ پہ راو فسن صاحب اس پیپر کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر وہ شیئر کر رہے ہیں لیکن وکلا کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وکلا کے پاس تیاری کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کٹھا کر سکے تو وہ ایکسپوز ہو گیا سارا سسٹم تو میرا خیال ہے ایک تو پارٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ پوری پارٹی وکلا کے پاس چلے گی وکلا کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ آپ نے تین محاذ کھول کے ان کو کہا کہ بغیر بندوق کے آپ نے تینوں محاذوں پر لڑنا ہے وہاں پہ کرائیس پیدا ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک ایروگنس پارٹی کے اندر جو ہر جگہ نظر آتی ہے اور آپ ہارنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہوں ہیں آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اعتوار کو ہمارے سارے امیدواروں کو باہر نکلنا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر کچھ کچھ جگہوں پہ ہوا ہے پنجاب کے اندر ٹوٹلی نہیں ہے کراچی کے اندر ایک جگہ پہ ہے وہ آپ نے ایسا ایچوں کو پینٹا لگا دی ہے وہاں پہ جا کے تو وہ جو کلیم ہے وہ ظاہر ہے فالس کلیم ہے جوٹھا دعویٰ کس چیز کا ہے یہ جی ساری پبلک ہمارے ساتھ ہے پورا ملک ہمارے ساتھ ہے ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں لیکن یہ پاپولیریٹی کا تو گیج ہوتا ہے نا کہ سب باہر آنے کی اجازت ملے جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی تو شکایت ہی جائی ہے سر یہ کیا چیز ہے کون سا انقلاب ہے جو پوچھ کے کیا جا رہا ہے کہ جی پولیس ہمیں اجازت دے تو ہم باہر نکل آتے ہیں بھئی اگر آپ انقلابی ہیں تو دو کروڑ لوگ نکل آئے نا باہر کون روک سکتا ہونے مجھے بتائیے گا کہ پورے پنجاب کی سوہ تین لاکھ پولیس جو ہے کیا وہ پولیس دو کروڑ لوگوں کو ہینڈل کر سکتی آپ نکلیں نا پورا من طریقے سے باہر نکلیں آپ کہیں ہم جا رہے ہیں آج بھی کراچی میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں سوٹے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی چند سو لوگ ہیں وہ بھی سارے کراچی تین کروڑ کی آبادی لیکن میں بات کر رہا تھا دس پرسن لوگ نکال لے نا آواز میں بات کر رہا تھا آنوریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو تنقید ہوئی وزیر اطلاعات نے ایف آئی اے ڈی جی اور دوسرے جی آئی ٹی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ یہ تنقید نہیں جو آئین اجازہ دیتا ہے بلکہ یہ توہین ہے تو جن فورٹی ون لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے ایف آئی اے کی طرف سے کل وہ کیس بھی لگا ہوا ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے پھر دیکھئے ایک تو توہین نہیں ہو رہی شاہی کسی بھی شخص کی سبرین کوڑا پاکستان کا فیصلہ ہے آپ کو پسند نہیں یا آپ اس کے اوپر تنقید کریں لیگل گراؤنڈز لیکونا نکالیں آپ آئین یا قانون کے تناغل میں اختلاف مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے اختلاف آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں لیکن ہمیں تو نوٹس نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ کہ ہم توہین نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی رائے دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ جتنی زیادہ توہین کرتا ہے اتنا وائرل ہوتا ہے اور لوگ اس کو اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ ٹک ٹاک جو ہے اس کے اوپر ایک بندہ ہے پاکستانی جو روزانہ ایک کروڑ روپے کماتا ہے روز ایک کروڑ روپے کماتا ہے تیس کروڑ روپے مہینے کے بنتے ہیں چوتھی فیل ہے وہ بندہ اور نہ اس وہ بول سکتا ہے لیکن اس کے بعد ٹک ٹاک کو پورے سسٹم کو بریک کر دی تو یہ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امورال حرکت آپ کریں گے آپ پراجہ صاحب کو کہیں گے کہ آپ کی ٹانگیں نیچے ہونے چاہیے سر اوپر ہونے سے اور ساتھ ہی آپ کو دس لاکھ روپے مل رہا ہے تو پھر آپ اس طرح کریں وہ صاحب جو ہے نا ان کا نام ہے میسٹر پتلو تو میسٹر پتلو صاحب جن کا نام پتلو ہے آپ جا کے پروفائل دیکھیں آپ احرانی رہے جائے وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ چل بھی تو لڑکی اٹھ کے ڈانس کرنا شروع کرتے یعنی جتنی چیپ حرکت ہوگی اتنی زیادہ اس کے اندر ریوینی ہوگا اتنی زیادہ تو یہ جو توہین کی جا رہی ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے کے لیے کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کا لیکن میں جو جو اکتالیس لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے میں وہیں تک رہنا چاہ رہا ہوں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت میں زیر عطاب رہے لیکن اب وہ بھی تنقید کر رہے تھے بلکل ہی غیر اخلاق کے انفاظ تھے تنقید کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ جو توہین نہ کریں توہین والی بات کر رہا ہوں ان کے کچھ ایسے ریمارکس ہوتے ہیں جو واقعی توہین لگتے ہیں لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ تو قانون کو بھی جانتے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے دور میں ان کی ٹرولنگ ہوتی تھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ وائرل ہوں اچھا جتنا آپ وائرل ہوں گے جتنا آپ کا ریوینیو بڑھے گا اتنی آپ کی سوسائٹی کے اندر کہیں گے بڑا جنہ جی بڑا مردہ جی ہے سارا اور کلیپنگ ہوگی آپ کے لیے صرف اس کے لیے کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہو تو آپ کو توہین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے موقف کو آپ بڑے اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں والد کو والد بھی کہا جا سکتا ہے ماں کا خزم بھی کہا جا سکتا ہے اب دیکھیں دونوں کے اندر کتنا فرق ہے ایک ہی رشتہ ہے تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں ایک جگہ اعترام ہے ایک جگہ اعترام ہے ایک جگہ توہین ہے تو آپ اعتراض ضرور کریں آپ کا حق ہے اور یہ انسان کا پہلا حق ہے کہ وہ اعتراض کرے لیکن کل آپ کیا دیکھتے ہیں اس شخص کا حق نہیں ہے کل کیا دیکھتے ہیں اب مجھے لگتا ہے چیف جسرہ پاکستان نے خود نوٹس لیا تو دل بڑا ہے ان کو میرا خیال ہے ماف کر دیں گے لیکن ان کو ساتھ ہی وہ کوئی تھوڑی سی پابند بھی کریں گے کہ آپ اس ٹائپ کی بات آئیں تنہی کریں لیکن آج جو نئے ڈی جی ایف آئیے آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوٹس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ابھی سے مجرم بن گئے آپ کو بھلایا اس لیے گیا بیسے نوٹس ہونا چاہیے اور لوگوں کو جانا چاہیے اگر ہم اپنے اداروں کو تسلیم نہیں کریں گے تو ملک ختم ہو جائے گا اگر آپ کو پولیس سے نوٹس آتا ہے تو آپ کے پاس جانا چاہیے جہاں کہ اپنا موقف دیں کہ وہ آپ کو سزا تو نہیں ہو رہی اور اگر ہم یہ کہیں گے ہمیں نوٹس آئی نہیں سکتا تو ہم اس کا بڑے مقدس لوگ ہیں پھر پھر تو آپ اگر آپ کے پاس کیمرہ ہے آپ کے پاس ایک مائک ہے آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے جو سامنے لگا کے آپ لائٹ جلا کے آپ اس کے اوپر کچھ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس لیسنس ہے کہ کوئی ادارہ آپ کو نہیں بلوا سکتا نہ آپ کو ادارہ بلا سکتی ہے نہ آپ کو پولیس بلا سکتی ہے نہ آپ کو ایف آئی اے بلا سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس سسٹم پر بلیو ہی نہیں کرتے اگر آپ اس سسٹم بلیو نہیں کرتے تو پھر آپ کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں دوسرا ان کے اندر کچھ اور لوگ بھی ہیں جو امریکن سیٹیزن ہیں جو کینیڈین سیٹیزن ہیں جو بریٹس سیٹیزن ہیں تو بھائی ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے بارے میں سوچنا بند کریں آپ ٹرمپ کا کیس لڑیں جو وہاں پہ لیٹر ہے وہ سیم اسی طرح اسی مسائل کا شکار ہے جو امرار خان صاحب کا تو آپ کا لیٹر تو ٹرمپ ہے اور اس کا کیس لڑنا چاہیے بجائے اس کے آپ امریکہ میں بیٹھ کے امرار خان صاحب کا کیس لڑنا ہے جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں دل تو دھڑکتا ہے ان کا پاکستان کے ساتھ یہ کیسا دل دھڑکتا ہے جو پاکستان میں نہیں دھڑک سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہو یا نیو یاک پہ اندر بیٹھے ہو میامی میں بیٹھے ہو یہ شکاگو میں بیٹھے ہو پھر آپ کو دل دھڑکے گا بھائی ملک یہاں پہ ہے آئے نا کیوں بھاگے ہوئے یہاں سے کیوں آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے وہ جو کلمہ حق بلند کر رہے ہیں یہاں پہ کریں بہت شکریہ جناب جاوید چوری صاحب آپ نے وقت نکالا ناظرین جو ملک کے ایشوز ہیں ہم نے ذرا چوری صاحب کی رائے اور تجدیے سے آپ کو آگاہ کیا اپنے میزبان شوقت پراچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ